بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت علی نے فرمایا غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے صبر شکر ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں صبر مشکل کو ٹالتا ہے شکر نعمت کو بڑھاتا ہے ذکر درجات کو بلاند کرتا ہے فکر گناہوں سے روکتا ہے مٹھی چیزیں حبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہیں حلدی کا استعمال چہرہ جوان رکھتا ہے ہر بوزے کے بیج خوشک کر کے چبانے سے یہ داشت کمزور نہیں ہوتی جامن کی لکڑی کو گھر میں جلال یا کرو کیڑے مکوڑے باغ جائیں گے زیادہ تھرنا پانی پینے سے چہرے پر جڑیاں آ جاتی ہیں انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے روزانہ ایک کیلہ کھانے سے غصہ ذہنی دباؤ اور چرچرہ پان ہتم ہو جاتا ہے دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے پالک کھا کر فورن سو جانے سے نین ٹھیک طرح نہیں آتی انگوٹھ کھانے کے بعد اوپر سے پان ہرگیز نہ پیئے اس سے بدترین حیزہ ہو سکتا ہے کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناحن کمزور ہو جاتے ہیں گھر سے نہوسط حتم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد اگر بطی جلا دیں نہوسطھ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی سوکے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے تھنڈے پانی کے بعد چائے بلکل نہ پیئے ادھرک کھانے والا بندہ کبھی بیمار نہیں ہوگا اگر آپ چوہوں سے تانگ آ گئے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس حالی انڈے کا کھول رکھ دیں چوہیں باغ جائیں گے بہت زیادہ پیٹ پر مالش کرو اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا جو لوگ زیادہ آلو کھاتے ہیں ان کا وزن بڑھتا ہے کچھی گاجر کھانے سے ہون گاڑا نہیں ہوتا جوانی کا جپانی راز روزانہ گریئن ٹی پینے سے آپ ہمیشہ ایکٹیو فٹ اور جوان رہتے ہیں کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں دو چمٹ ٹماتر کا راس ڈال کر دبوں مالی جگہ پلگائیں کئی سال کے پڑھانے دبے دور ہو جائیں گے ڈپریشن کی بیماری ہو تو پدینے کی ہشبو سونگ لیا کریں اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہیں جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا تضابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ زیادہ نہ کھاؤ بستر کے سرھانے کو بلاند رکھو گھر سے جادو اور جراسیم کو بگانے کے لیے کلونجی کی دونی دو دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہائیت مضبوط ہو جاتی ہیں حلدی والا دودھ پینے سے سامپ یا بچھو کے زہر کا اثر نہیں ہوتا ڈپریشن کی صورت میں ہم ممول سے زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں کچھے پھال اور کچھی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے سے گھٹنوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے کھانا ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر کھائیں بزن تیزی سے کام ہوگا رات کو سوتے وقت زتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مال لیں آنکھیں پرکشش ہونے لگیں گی کھانے میں پیتل کے برتن استعمال کرنے سے ہوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے پشک بدینہ بدن پر مال لینے سے بدن کے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں ادرک کا راس بالوں پر لگانے سے بڑاپا دیر سے آئے گا رات کی رانی کے پودے کی جھڑ کا پانی لے کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پار جاتی ہے پانی میں حلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے نہار مو دو گلاس پانی پی لینے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے پیاس کو چار ٹکروں میں کٹ کر کمرے میں راکھ لو زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی چمبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا باندھ ہو جاتے ہیں کچھے امرود کھانے سے دان تیز ہوتے ہیں نہار مو لمبی لمبی سانسے لینے سے دل کی بیماری کم ہو جاتی ہے واشروم کی بدبو حتم کرنے کے لیے شہتوت کی لکری جلال و بدبو حتم ہو جائے گی صوبہ نہار مو قدو کا ایک ٹکڑا کھانے سے بلیڈ پریشر نارمہ رہتا ہے گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہو اپشاپ کھل کر آ جاتا ہے نہار مو نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھا لینے سے مٹاپا دور ہو جاتا ہے گرمیوں کے موسمیں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے باج سکتے ہیں جو لوگ قبض کی وجہ سے پرشان ہیں وہ گوشت بلکل استعمال نہ کرے کھیرہ کھانے سے میدے کی جلن دور ہو جاتی ہے فریج میں اگر پھلوں اور سبزیوں کی سمیل دور کرنی ہے تو ایک لیمبو کاٹ کر راکھ لیں کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں مجود غیر ضروری گیس فتری طریقے سے ہاریج ہو جاتی ہے بتیس بار ایک لکمے کو چباؤ صبح ساٹھ فیصد کھاؤ دوپہر کو تیس فیصد کھاؤ اور شام کو دس فیصد کھاؤ پیاز کو کاٹ کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں اس سے پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے دل کے درد کے لیے میدے کی سوزش کے لیے اور نظام کی حرابیوں کے لیے انار مفید چیز ہے پیاز کا استعمال مختلف اقسام کی موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے دالچینی کے مسلسل استعمال سے یہ داشت بہتر ہوتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپساند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ